کل بلوان شنگ منکوٹیا نے ایک پورٹل کو انٹرویو دیا اور اس میں خوب رہاست نکالی خوب لانچن بھی لگائے خوب دمکیاں بھی دی اروب بھی لگائے اور جو انٹرویو لینے والا تھا سرلار جی رویندر شنگ نام کا وہ آگ میں گی ڈال رہا تھا توڑ مروڑ کیے اور نمک مرچ لگا کے ساری بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاری تھی شروعات ہی اس نے ایک ہی کہ بلوان سنگھ تیر کو ہرش دیو نے بیٹو درجی بولا ہے تو سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس انٹرویو میں میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے میں نے یہ کہا کہ بی جے پی کا ایک آدمی ہے جو میرے خلاف ساجشیں کر رہا ہے لوگوں کو بڑھتا رہا ہے غلط پرپوگنڈا کر رہا ہے اور اس بیٹو درجی کو میں بخشوں گا نہیں اب دل میں چور تھا پتا تھا کہ ساجش کون کر رہا ہے ایک اپراد بود تھا ایک گلٹ تھا میں نے کہا میں ہی ہوں گا میں نے نام نہیں لیا تھا گلٹ باہر آ گیا اور اس نے کہہ دیا مجھ کو بیٹو درجی بول دیا اب میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ تمہارا گھر کا نام کیا ہے کس نام سے گھر والے تجھے پکارتے ہیں پہلے یہ تو بتا اگر تجھے تجھے تسلیم کری لیا ہے میں نے بولا نہیں ہے تو کس نام سے پکارتے ہیں اور تیرا پیشہ کیا تھا امیلے بننے سے پہلے کیا تجھے اپنے پیشے کے اوپر شرم آتی ہو اگر اپنے پیشے کے اوپر جس کو شرم آتی ہو اس سے سنکیر نہ سوچ والا انسان ہوئی نہیں سکتا میں منسٹر بھی رہا اس سے پہلے امیلے رہا پھر وکیل بھی رہا اس سے پہلے میں ٹیچر بھی رہا میں نے ایک سال سکول میں بھی پڑھایا ہے آج بھی ٹیچر نے پڑھایا ہے بچے میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے آپ سے پڑھا ہوا ہے مجھے فخر ہوتا ہے میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے ٹیچر کیوں بول دیا مجھے میں تو منسٹر ہوں میں نہیں کہتا مجھے فخر ہوتا ہے کیونکہ جو پروفیشن میں میں رہا ہوں میں اس کی عزت کرتا ہوں اس کا مان کرتا ہوں میں نے گائے بہنسے بھی چرائی جب میں سکول میں پڑھتا تھا سینک سکول میں تو وہاں سے جب میں گھر میں جاتا تھا تو گھر میں ہمارے تیس چالیس گائے بہنسے تھی رکھی گھر والوں نے میں نے وہ بھی چرائی ہے مجھے کوئی شرم نہیں آتی جو کام میں نے کیا جو پیشہ جسے میں جڑا رہا مجھے اس کے اوپر گرب ہے لیکن بڑے شرم کی بات ہے کہ تمہیں اپنے پیشے سے نفرت ہے اور میرے بھائی میں تمہیں بتا دوں کہ سیاستدان سے کیے گناہ اچھا ہے درجی کا رتبہ سیاستدان آج لوگوں کے کپڑے اتار رہے ہیں اور درجی ہمارے تن کو ڈکھتے ہیں درجی محنت سے کام کرتے ہیں اور پولیٹیشنز جو ہیں جس کا تجھے بڑا شوک ہے کہ مجھ کو شرم سیاستدان کہو آئی پولیٹیشنز جو ہیں نا ایک ٹیلی فون کے ایسے برش پولیٹیشنز بھی ہیں جو ایک ایک ٹیلی فون کرنے کا بھی سفارش کرنے کا بھی پچاس پچاس زار پیال لے جاتے ہیں بہتر کون ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے پیشے کے پرتی آپ کو آپ کو آپ کو اپنے پیشے سے نفرت ہوگی اس سے زیادہ سنکیرن سوچ میں سمجھتا ہم کے کسی کی نہیں ہو سکتی ہے تم یہ کہتے ہو کہ حرش دیو نے میرے خلاف پروپوگنڈا کیا ہے میں نے کبھی نہیں کیا میں نے کوئی پروپوگنڈا میرے بھائی تیرے خلاف نہیں کیا تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا میں نے اکیلا میں امیلے بنا تو بھی سوکر لڑا چھانوں میں میں بھی لڑا میں جیت گیا تجھے چار سو یا ساڑھے چار سو آگے پیچھے بھی بھائی ہو سکتے ہیں تھوڑے بہوداز بھی اس نہیں تو اس کے اوپر بھوال کھڑا کر دے گا کہ میرے کو ساڑھے چار سو بھول دیا جتنے بھی ملے اتنے ہی لگ بھگ اتنے تھے میں تیری ایک ایک کانسیونسی میں گیا تجھے بنایا اور جہاں سے تجھے لیا اس جگہ کو تُو بھول گیا میں نے کبھی نہیں کہا میں نے کوئی لانچن نہیں لگایا ایک بار ہاں ضرور ہم کشمیر میں گئے تھے جب تُو نے یہ تہیہ کیا تھا یہاں اعلان کیا تھا کہ ان سب کو ہرائے گا اور تب تک ان گرینڈ نہیں کرے گا جب تک بی جے پی کی سرکار نہیں آ جاتی ہے اور کشمیر میں جب ہمارے بارہ لوگ وہاں بیٹھے تھے اسی جگہ اسی ریسٹورنٹ میں جہاں تُو بیٹھا ہوا تھا تو چھے انڈے آملیٹ کا آرڈر کیا تُو نے نہیں دیا تھا بارہ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تو یہ میں نے کہہ دیا تھا کہ مازم اچھے غالتا ہے انشہ اتیاغ دیا ہو تو اس میں جھوٹ کیا ہے بھائی اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے الزام تو میں نے نہیں لگایا اب تُو نے لگائے ہیں کچھ ایک الزامات آج اس کا جواب دینا تو بنتا ہے سب سے پہلے تُم نے یہ کہا کہ ہرش دیو نے پانچ لاکھ رپیہ کرزہ لیا اسیمبلی سے اور وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں خرد پرد کر دیا تو میرے بھائی میرے پیتا جی نے جو مکان بنایا تھا وہی جگہ تھی جو انہوں نے لی تھی اسی جگہ کی اوپر ہم نے وہ پانچ لاکھ رپیہ اور لگا دیا اس میں ایڈیشنز کی تجھے کیوں پریشانی اتنی ہوری ہے اور پانچ لاکھ رپیہ تو میں یہ بتا دوں کہ پانچ لاکھ رپیہ میں نے سود سمیت اسیمبلی کو واپس کیا ہے اور شاید میں ہی وہ ایم ایل اے ہوں گا ابھی تک جس نے وہ لون کا پورا کا پورا پیسہ سود کے ساتھ اسیمبلی کو واپس کیا ہے پوری بات جو ہے وہ سن لیا کرو وی جی پی والے جو پارٹ پڑھا کے پہ بھیجتے ہیں وہ سیدھا آکے میڈیا کے سامنے بولنے سے کبھی کبھی بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے اب دوسری بار ایک بہت بڑا الزام تم نے لگایا ہے جس کے اوپر شاید کبھی سمجھوتا بھی نہیں ہو پائے گا تم نے یہ کہا یارش دیو نے ایک ٹرسٹ بنائی اس ٹرسٹ میں تیس لاکھ رپیہ ڈالا پھر بیس لاکھ رپیہ ڈالا پھر پچاس لاکھ رپیہ ڈالا اور ایک کروڑ رپیہ اس ٹرسٹ میں ڈالا پھر اس ٹرسٹ کے نام پر اس نے بی ایڈ کالیج اپنے لیے کھول لیا بہت سنگین الزام ہے وہ میرے بھائی جواب تو بنتا ہے اور اس لیے بھی خاص طور پر میں آیا ہوں کہ تم تک یہ بات پہنچا دو نہ تو میرا کوئی ٹرسٹ ہے نہ میں نے کسی ٹرسٹ میں کوئی پیسہ تیس بیس لاکھ کی بات کر رہے ہیں میں نے تو تیس روپے بھی کسی ٹرسٹ میں نہیں ڈالے ہیں اور جب میں بات کرتا ہوں کہ میں نے نہیں ڈالے ہیں اس کا مطلب ہے میرے پریوار کے کسی بھی میمبر نے کوئی بھی پیسہ کسی بھی ٹرسٹ میں نہیں ڈالا ہے ہے اور نہ ہی میں نے کوئی بی ایڈ کالیج کھولا ہے بی ایڈ کالیج تو چھوڑو بھائی میں نے تو کوئی پرائیویٹ پرائیمری سکول بھی نہیں بنایا تم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کہنے کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے میری سفید کمیز کے اوپر اگر کوئی چھٹا کشی کرنے کی کوشش کرو گے تو جواب تمہیں دینا پڑے گا اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے شاید تم نے سوچا نہیں ہوگا منی لانڈرنگ کہتا ہے منی لانڈرنگ جو بی جے پی کے دفتر سے سن کے آگے مطلب پتا نہیں ہوگا اس کو کہتا ہے منی لانڈرنگ تو میرے بھائی اب تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا ٹرسٹ کہاں ہے اور پیسے کہاں ڈالے ہیں میں نے میں ایک پڑا لکھا آدمی ہوں تمہاری سوچ جو ہے نا تم سوچتے ہیں جیسے خود ہو ویسے ہی شاید یہ بھی ہوں گے انہوں نے ضرور کھولا ہوگا میں ایک اماندار آدمی بھی ہوں اور پڑا لکھا بھی ہوں کسی ٹرسٹ میں تیس لاکیاں تیس ہزار بھی نہیں ڈالتا میں تیس روپے بھی نہیں میں نے کہیں ڈالے ہیں اور نہ ہی کہیں کالیج کھولا ہے اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا ریٹن میں معافی اور اپولوجائز کرنا پڑے گا پوری جنتہ کے سامنے کہ میں نے ایک غلط الزام لگا ہے میں تمہیں معافی کر دیتا اگر تم بی جے پی میں نہیں گئے ہوتے اب بی جے پی میں گئے ہو اور بی جے پی کے اشارے کے اوپر ناچنے والا جو ہے اس کو تو میں بخشوں گا نہیں اور تم نے جو الزام لگایا ہے یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے اب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تو بی جے پی میں نہیں گیا ہوتا شاید میں تجھے معافی کر دیتا ہے اس کا جواب تو میرے بھائی تجھے دینا پڑے گا اب آگے آ جاؤ منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہو نا منی لانڈرنگ تم نے سنا ہے اس کا مطلب نہیں پتا جیسے میں نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے تم نے خود ایک بیان دیا پورٹل کے اوپر ویڈیو تم نے اسی چینل کو جو تمہارا بڑا قریبی ہے کوئی رویندر سنگھ سینٹرنل والد اس کو ہی بیان دیا اس کی ریکارڈنگ میں نے رکھی ہوئی اس میں تم نے قبول کیا کہ تم نے ایک فلیٹ کھریدا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر یہ بھی تم نے کہا پھر تم نے یہ کہا کہ اس فلیٹ کو میں نے بیچا یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا سورس کیا ہے اس فلیٹ کو لینے کا نہ ہی کہیں تم نے ریکارڈز میں وہ شو کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی فلیٹ بھی تھا اب ایم ایلے ہو اتنا تو پتا ہی ہوگا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے جو پیسہ لگانا ہے تو سورس شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے ریٹرنز بھرنی ہے اس میں شو کرنا ہے اسیمبلی میں دینا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے نہ تو اس کا سورس ہے اور پھر کہاں میں نے میرے دوست نے کہا بیچ کے پیسے تو ہی رکھ لے تو وہ پیسہ جو بیچا وہ پیسہ بھی شو نہیں کیا نہ پیسہ جہاں سے آیا ہے وہ سورس شو کیا ہے نہ جہاں گیا ہے وہ سورس شو کیا ہے اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ جس کا تو نے خود قبول کیا ہے دیکھیں میں کوئی بات ایسی نہیں کہوں گا جس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا جہاں میرے پاس پورے ثبوت ہیں میں وہی بات کروں گا اور ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو میرے بھائی منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے اور اس منی لانڈرنگ کا حساب تجھے اب دینا پڑے گا کیونکہ ثبوت جو ہے وہ حاضر ہے یہ ایسے ہوا میں نہیں ہے کہ ٹرسٹ بنایا تو پیسے ڈال دی یہ تم نے خود قبول کیا ہے دوسرا آ جاؤ ادھون پور میں منسپیلٹی کی دکانیں الارڈ کروائی تم نے اپنا نام بدل کر اپنی پہچان بدل کر اپنا ایڈریس بدل کر یہ کس لیے ونکوٹیا کہاں گیا اس میں سے بلونت سنگھ سن آف مسترام آر او گاندینگر ادھونپور کیا کمال ہے ادھونپور میں گاندینگر نام بھی چھپایا اور اڈریس بھی چھپا دیا لوگ کہتے ہیں جنار یہ کون ہے بلونت سنگھ گاندینگر ادھونپور میں رہتا ہے باپ کا نام ٹھیک لکھا تھا مسترام جب سارا ریکارڈ نکلوایا تو پتا چلا مہاشی یہی ہے پچاس پچاس لاکھ رپے کی دکانیں الارٹ کرائی کوڑیوں کے دھام بھی اڈریس چھپا کے پہچان چھپا کے اگر تم تم سچے ہو تو پہچان کیوں چھپائی تم نے اگر اس میں ہرا فیری نہیں ہوئی ہے تو پھر اپنا نام اور اڈریس گلت کیوں دیا ہے اور دکان نے کچھ اپنے نام پہ اور کچھ جو دائیں اور بائیں ہیں ان کے نام پر ادھام پر میں اور کوئی لوگ نہیں رہے کیا کیا اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے یہ بھی اتھنٹک ریپورٹ ہے یہ ریکارڈ ہے موسیپیلٹی کے دفتر سے ہی ہم نے نکلوایا ہوا ہے میں ہوا میں کوئی بات نہیں کروں گا اب آگے آ جائیے ادھام پر کشوے کے پیچ میں پرائیم لینڈلی ادرشت نگر میں کروڑوں رپے کی جگہ ایک الیکشن سے پہلے جو آدمی چھوٹی دکان پر کام کرتا ہو اور پھر کروڑوں کی جگہ آ جائے کہاں سے آئی جب شور پڑا کہا نہیں نہیں میں نے ستر لاکھ روپے اس سے لیا اتنا اسی لاکھ اس سے لیا بڑی یہ کونسے دیعوان لوگ ہیں جو ستر ستر لاکھ تمہیں دے رہے ہیں میرے بھائی اگر کسی سے پیسہ بھی کوئی لیتا ہے انسکیورڈ لون لیتا ہے ماننا جا سکتا ہے دس لاکھ پندرہ لاکھ چلے مان لیا اتنا پیسہ تجھے کس نے دیا کہ شہر کے اندر پرائیم لینڈ تم نے کھریتی اور گرین زون کے اوپر کنسٹرکشن کی کسی کو پرمیسیبل جو نہیں ہے کتنے کیس ریجسٹر ہوتے ہیں آج جب آج انوائرنمنٹل لاز کی دہائی دی جاتی ہے گرین ٹربونل کی دہائی دی جاتی ہے گاؤں کے اندر لوگ اپنا راستہ نہیں بنا سکتے ہیں اتنا سخت قانون ہے انوائرنمنٹل کا فورسٹ کا اور گرین ٹربونل کی اتنی زبردست جو ہے ہدایتیں کہ یہ اپراد دنڈنی اپراد ابھی کل مجھے لوگ کالڈی سے فون کر رہے تھے کہ جنگل میں سڑک بنی ہوئی ہے پندرہ سال پہلے فورسٹ والے وہاں سے نکلنے دے رہے ہیں کہتے ہیں آپ گاڑی لے کر نہیں جا سکتے پرمیشن لائیے پہلے مشین لے کر جا رہے تھے اپنے جگہ کے اوپر سڑک بنانے کے لیے فورسٹ والوں نے پرمیشن کہا آپ نہیں لے جا سکتے ہیں مشین اور یہاں اس کو کہتے ہیں پاد اور پوزیشن کا غلط استعمال کرنا اور کنسٹرکشن ہو گئی گرین زون کے اندر کیا جواب نہیں دن ہے آگے آ جائیے ادھم پور تشیل میں سولان کنال جگہ دبائی جاتی ہے گیر قانونی قبضہ کیا جاتا ہے اور پھر سور پیادے کر اس کو اپنے نام پر یہ جگہ ہوئی ہے بلوند سنگھ کے بھائی کے نام پر لیکن میں بلوند سنگھ کا نام لے رہا مجھے بھائی سے نہیں ہے میں اس کا نام کیوں لے رہا ہوں یہ بھی مجھے بتانا ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کسی بھی سیاست دان کے بھائی بہن نے روشنی کے تحت جگہ لی ہے تو اس کے بھائی بہن کا نام نہیں آئے گا یہ ڈویزن بہنچ کارڈ ہے اور ڈویزن بینک نے یہ بھی بینچ نے یہ بھی کہا کہ اس ایم ایل اے کا نام پبلش کیا جائے گا اکھواروں کے اندر اور کار بھائی 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 بہن کی خلاف نہیں اس پولیٹیشن کی خلاف ہوگی کیونکہ سیاستدانوں نے مل کر نوٹ کا ایک سادن بنایا تھا سرکاری زمین نے ہڑپنے کے لیے اپنے نام کو چھپانے کے لیے ایک ایک افسر کے دروازے پہ جا کر ماتھا ٹیکا اور ادھنپور کے ایک ایم ایل اے ہیں بڑے سنجیدہ آدمی ہیں ان کے پتا جی بھی ایم ایل اے رہے ہیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے اس ایم ایل اے نے روشنی کی جگہ دبائی ہے کچھ لوگ اس وقت بھی میرے ساتھ ملے اس تائم پہ بھی میں نے کہا کچھ شرم کرو کس آدمی کے اوپر آپ کی اپنا اپنا گناہ چھپانے کے لیے آپ دھیان بٹکانے کے لیے کسی اور امیل اے اس نے کی ہے اس کا پتہ نہیں کہ کی نہیں تھی لیکن تمہارا ریکارڈ میرے پاس ہے کہ تسری لدھنپور کے اندر یہ جگہ تم نے روشنی کے پیت ہڑپ کے لیے تھی گریبوں کی گردوریاں کٹ گئی زمین نے چھن گئی لیکن تم جو سفید کرتا پجاما ڈال کر آتے ہو اور لوٹتے ہو اس کا جواب تم کو دینا ہوگا نشا خوری کے اوپر بڑے پروگنام کرتے ہو پہلے گھر سے تو بند کرو نشا سمرولی میں خوش نشا بیچا جا رہا ہے کس کا ہے وہ ہوتل بتائیے لوگوں کو بیپ کو بنانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے نشا بیرودی ابھیان چلانے کے لیے روزان چلے ہو کسی نہ کسی طریقے بہانے سے آپ کی شیاس چمک جائے چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم مسٹر بلونت اب میں تمہارا بلونت سنگمن کو بھوٹیا کہہ رہا ہوں تم کو چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم شروعات اپنے گھر سے کرو وہاں نشا مکت کرو پہلے ایف آئی آر کہتا ہے تین لگی تمہارے خلاف چھے ایف آئی آر ہیں نائنٹی نائنٹی ون سے لگی ہو کہتا ہے چار سال سے ہرش دیو کی کوئی انکواری نہیں ہو رہی اس کے خلاف چار سال پہلے ایف آئی آر لگی تھی میرے بھائی تیرے خلاف بتیس سال پہلے لگی تو کہتا ہے نا وہ مہا جاؤں گا اس آف میں فلانے پولیس والے کے پاس جاؤ اور اس کو بتانا کہ نائنٹی نائنٹی ون سے تیرے خلاف ایف آئی آر سے لگی ہیں چھے ایف آئی آر ہیں جو میں نے نکالے بھی ہیں پولیس ٹیشن سے اتھنٹک ریپورٹ ہے ایک جمہو میلہ کیس سگر رہا تھا تو پہلے 32 سال پہلے کو سجا ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جو بڑے پرانے کیس ہیں ان کو فورا نفتائی ہے تو یہ ضرور کہہ دینا اپنی بات سنا دینا کہ تیرے خلاف 32 سال پرانے لمبت معاملے پڑے ہوئے ہیں جس کا فیصلہ ہونا چاہیے اب کہتا ہے سی بی آئی کی بات آدی کہ سی بی آئی جو انکواری اس کے خلاف شروع کیا تا حریش دیو نے شروع کروائی ہے تھوڑا سیکھ بھی لیا کر سی بی آئی کے انکواری کون کرا سکتا ہے آج تک تو یہ پتہ نہیں دا یہ حریش دیو کرائے گا انکواری سی بی آئی کے انکواری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے آدیش پر ہو سکتی ہے یا پرائی منسٹر آفیس انیشییٹ کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ بھی سفارش کر سکتا ہے سی بی آئی جو ہے دیپارٹمنٹ پرسونل ہوتا ہے یونین گورنمنٹ جو پرائی منسٹر کے پاس ہے تو پرائی منسٹر سکتا ہے اور تو کہتا ہے میرے خلاف سی بی آئی بیٹھا دی کشتو سیکھو میرے بھائی تب ہی تو کہتا تھا تب ہی تمہیں استعمال کرتے ہیں بھارتی جنت پارٹی والے ان سے بچو ان سے بچو میرے بھائی یہ برباد کر دیتے ہیں آدمی کو یہ جوڑنے والی پارٹی نہیں یہ تقسیم کرنے والی پارٹی یہ توڑنے والی پارٹی یہ بھائی اور بھائی کو لڑانے والی پارٹی یہ نفر جو یو می میں بھویشن تیار کرنے والی پارٹی یہ استعمال کرنے والی پارٹی ہمیں استعمال کریں گے اور پھر بہتا ہے نا جو یوز می ٹیشو پیپر کی طرح اس میں پھینک دیں گے آج بھی صدر جاؤ یہ تمہارے اپنے نہیں ہے بیجے پی ہمارے گھر میں سیندھ لگا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں ٹک کر دے سکتے ہیں ایک دم سے تم چلے گئے بیجے پی کے بیجے پی کی گودی میں جا کر بیٹھ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ بڑے کھجرے نہیں کھجرے اور نکے بنا اڑیاں کھجرے چلاک یہ بڑے چلاک لوگ نہیں استعمال کرا دے تو کی استعمال کرا دے صدریہ اب جو نہیں آئی میں تو کیا معاف کرنے ہستے تیار ہوں ٹھیک چلوں کہ پائی اگر نہیں جا گا سارے کرے بڑے توڑی لے اور بھی انہیں سیندھ لائے دیا اور ساڑے پریوار چھے کوشش کرا دے پریوار دے بڑے لوگ توڑی لیکن جللہ کوئی بھی نہ نہ راؤ گا عشدیب کلہ لڑے گا میں اس خاندان سے ہوں جس کے بزرگوں کو رامنگر کے قلعہ میں زندہ چنا گیا ہے میرے میں وہی خون ہے اور آگے بھی یہ لڑائی یہ مشال آگے بھی اور ہمارے بچے بھی دیار ہو گئے ہیں میرے بھائی کبھی کہتے ہیں اس کو مار دیں گے کبھی کہتے ہیں کاٹ دیں گے کبھی کچھ کہتے ہیں میں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ لڑائی آگے جاری رہے گی اور ان بے مانوں کے خلاف پوری شدد کے ساتھ ہم لڑیں گے عشدیب گریب کے لیے جی جیے گا گریب کے لیے مرے گا اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا تب دی اکیلہ یڑے گا گریب کے لیے مزدور کے لیے کسان کے لیے یوباؤں کے لیے یہ میرا بیگام ہے بتا دینا اپنے آقاؤں کو جو تو یہ بیشتے ہیں الٹا سیدھا پاٹھ پڑا کر اور صدر جائے گا تو تیری بیتری ہے بھائی موسیقی